بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی آج ہم آپ سبھی کے لئے لکھے آئیں چکن ملائی ہنڈی گھر کے مسالوں کے ساتھ بہت ہی مزیدار سیمپل ریسیپی بن کر کے تیار ہوگی مہمانوں کے لئے بنائیں گے تو آپ کی تاریف کرتے نہیں تھکیں گے چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پین رکھا ہے اس میں دو ٹیبل سپن تیل ڈال دیں گے اسی کے ساتھ میں تیل جیسے ہی گرم ہوگا پانسو گرام بونڈیس چکن ڈال دیں گے چکن ہم نے پانسو گرام لیا ہے جسے دو کے ساف کر لیا ہے ایک ٹیبل سپن لسن ندر کا پیسٹ ڈال دی ہے اس سبھی کے ساتھ میں چھے سے سات منٹ کے لئے آپ نے ہائی فلم پر اچھے سے فرائی کرنا ہے جو چکن کا پانی ریلیز ہوگا اسے خوش کر دینا ہے تاکہ چکن اچھے سے گولڈن کلر آنے تک اسے فرائی کر لیں گیس کی فلم ہائی رکھیں تاکہ یہ جلدی سے شروع کرتے ہیں اسے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک کڑائی لی ہے اور اس میں ون تھڑ کپ تیل ڈال دیا ہے جیسے ہی تیل گرام ہوگا تین میڈیم سائز کے باریک چوب کی ہوئے پیاس ڈال دیں گے پیاس کو ایک دم باریک چوب کریں اور دارک گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں یہ اس کی فلم میڈیم ہائی رکھی ہے ہم نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر چینج ہو چکا اس میں ایک ٹیبل سپن لسن آدھا کا پیس ڈال دیں گے اسے بھی اچھے سبھون لیں گے چالیس سیکنڈ کے لیے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بھون لیں اس کے بارد گیس کی فلم سلو کر دیں گے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے تقریباً دو ٹیبل سپن تاکہ مسائلے ہمارے جلے نہیں پیاس بہت جلدی جل جاتی ہے یہاں پر ڈیر ٹیسپن ہم نے لال میچ کا پاڑا لیا ہے دو ٹیسپن دھنیا پاڑا لیا ہے ہاف ٹیسپن ہلدی کا پاڑا نمک ٹیسٹ کے ساب سے ون فور ٹیسپن کالی میچ کا پاڑا اور ہاف ٹیسپن گرم مسائلہ پاڑا لیں گے اسے بھی مسائلے ڈال کے سلو فلم پہ اچھے سے بھون لینا ہے تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے لگاتار اسے چلاتے ہوئے اچھے سے بھون ہے تو یہاں پر مسائلہ کافی اچھے سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں دہی شامل کر دیں گے پانی نہیں ڈالیں ابھی اس سٹرچ پہ تو دہی ڈال دیں گے تقریبا ہم نے یہاں پر سو گرام دہی ڈالا ہے اسے اچھے سے چلاتے ہوئے بھون لیں گے اس کا پانی خوش کر دینا دہی بہت جلدی پھڑ جاتا ہے اس لیے اسے لگاتار چلاتے رہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسائلے نے تیل ریلیس کر دیا ہے اور ہمارا مسائلہ بہت اچھے سے بھون کر کے تیار ہوا ہے اب ہم اس میں چکن شامل کر دیں گے جو ہم نے فرائے کر کے رکھا تھا تو اس کے جو تیل ہے اس کے ساتھ ہی اسے ڈال دیں اس میں کافی جوس میں کافی اچھے فلیور ہوتے ہیں اس کے جوس میں تو یہ ہم سب اچھے سے ملا لیتے ہیں چکن کو 30 سے 40 سکن کے لیے اسے بھی ہم اچھے سے بھون لیں گے اچھے سے ہلاتے ہوئے اور گیس کی فلم میڈیم ہائی رکھی ہے ہم نے تو یہاں پر چکن کو ہم نے اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس میں ہم دو سو ایمیل پانی ڈال دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے اسے اچھے سے مکس کریں گے اور کور کر دیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے گیس کی فلم میڈیم اور لو کے بیچ کر دیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھے سے کوک ہو چکا ہے چکن کو ہم چیک کر لیتے ہیں تو چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے چکن بے سے بہت جلدی گل جاتا ہے گیس کی فلم سلو کر دی ہے ہم نے یہاں پر چار پانچ ٹیبل اسپون فریش کریم ڈالی پانچ ہری میرچ ڈال دی ہے ایک ٹیبل اسپون ہارا دھنیا ڈال دیا اور ایک ٹیسپون کسوری میتھی ڈال دی ون فور ٹیسپون گرم مسالا پاورڈر ڈال دیا لازٹ میں گرم مسالا پاورڈر ڈالتے ہیں تو بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیجئے آپ یہ دی تھوڑا سا گریوی چاہتے ہیں تو اس میں آدھا کپ پانی ڈال دیں اب اسے کور کر دیں گے تقریباً تین چار منٹ کے لیے گیس کی فلم سلو کر دیں گے تاکہ اچھے سے اس میں کریم پک جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے سے تیل اوپر آ چکا ہے چکن ہمارا اچھے سے کوک ہو چکا ہے تو اسے ادرک کے جولینٹ ڈال کے ہم اچھے سے گارنش کر دیتے ہیں یہ آخری میں ڈالنے سے اس کا ٹیس بہت ہی اچھا آتا ہے تو تھوڑے سے آپ ضرور ڈالیے گا اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو اسکپ کر دیجئے تو فٹا فٹ سے کرتے ہیں اسے ڈش آؤٹ اسے آپ نان روٹی چپاتی چاہوال کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ریسی پی ایک بھر ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طریقے سے ملکتے ہیں انشاءاللہ جلدی نیکس ٹوڈیو میں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ بھائے کمیٹس کرنا نہ بھولے